اسلام علیکم ٹوال ویورز آج سے ہم انشاءاللہ مائکرو سافٹ پینٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں مائکرو سافٹ پینٹ ایک بیسک سافر ہے اور یہ تقریبا ہر ایک کمپیوٹر میں موجود ہوتا ہے اس کو اوپن کرنے کے مختلف طریقے ہیں یہاں پر میں اپنے کمپیوٹر کی ڈیسک ٹاپ سکرین پر موجود ہوں اگر ہمارے کمپیوٹر میں مائکرو سافٹ پینٹ کا شارٹ کٹ آئیکن ڈیسک ٹاپ پر موجود ہو تو یہاں پر ہم ڈبل کلک کر کے مائکرو سافٹ پینٹ کو اوپن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم رائٹ کلک کریں تو یہاں سے بھی ہم مائکرو سافٹ پینٹ کو اوپن کر سکتے ہیں یہ تو تھا ڈیسک ٹاپ سے اوپن کرنا اگر ڈیسک ٹاپ پر اس کا شارٹ کٹ آئیکن موجود نہیں ہے تو ہم سٹارٹ مینیو سے بھی مائکرو سافٹ پینٹ کو اوپن کر سکتے ہیں یہاں سے سرچ کر کے بھی ہم مائکرو سافٹ پینٹ کو اوپن کر سکتے ہیں اور اگر سامنے موجود ہو تو یہاں سے بھی ہم اس کو اوپن کر سکتے ہیں میں یہاں پر لیفٹ کلک کروں گا اور مائکرو سافٹ پینٹ ہمارے سامنے اوپن ہو کر آ جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں مائکرو سافٹ پینٹ اوپن ہو گیا فرسٹ افال ہم اس کا انٹرفیس دیکھتے ہیں اس کے انٹرفیس میں سب سے ٹاپ پر ٹائٹل بار ہے جہاں پر تین ونڈوز کنٹرول بٹنز ہیں جہاں سے ہم مائکرو سافٹ پینٹ کو کلوز کر سکتے ہیں میکسیمائز یعنی کہ ہاف سکرین پر یا فول سکرین پر اوپن کر سکتے ہیں مینیمائز یعنی کہ اس کو ہم ٹاسک بار پر فولڈ یعنی کہ کلیپس کر سکتے ہیں اور پھر یہاں سے ہم اسے اوپن کر سکتے ہیں یہاں پر اس سافٹ ویر کا ٹائٹل آ رہا ہے یعنی پینٹ میں ہم کام کر رہے ہیں تو یہاں پر پینٹ لکھا ہوا آ رہا ہے اور ہماری یہ جو فائل ہے اس کا نام ابھی انٹائٹل ہے چونکہ ہم نے اس کو سیو نہیں کیا جب سیو کریں گے تو یہاں پر وہ نام آ جائے گا اسی وجہ سے اس اوپر والی بار کو ٹائٹل بار کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر ٹائٹل موجود ہوتا ہے یہ ہمارے پاس کوئی ایک ایکسیس ٹول بار ہے جہاں سے ہم سیو کر سکتے ہیں انڈو یعنی ایک سٹیپ پیچھے موف کر سکتے ہیں اور ریڈو یعنی کہ اگر غلطی سے ہم نے پیچھے موف کیا ہو واپس اگلے سٹیپ میں آنا چاہے تو ہم ریڈو کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی شارٹ کٹ کیز بھی یہاں پر آ رہی ہے اگر اس آئیکن پر کلک کریں گے تو یہاں پر بھی آپ کو وہی آپشن ملیں گے جو یہ والے تین ہمارے پاس موجود ہیں ٹائٹل بار کی نیچے ہمارے پاس ریبن ٹیپ ہے جس میں سب سے اہم جو ہے وہ ہے ہوم کی ٹیپ یہاں سے ہم نے جو کچھ کرنا ہے وہ اسی ٹیپ کی ٹولز کو یوز کر کے کچھ بھی کرنا ہے بارال ہوم کی اور ویو کی ہمارے پاس یہ دو ٹیپ موجود ہیں اور فائل کا مینیو ہمارے سامنے موجود ہے جہاں سے ہم فائل کو سیو کر سکتے ہیں اور اگر پہلے سے کوئی فائل سیو کی ہو تو وہ ہم یہاں سے اوپن بھی کر سکتے ہیں بارال یہ ہمارے پاس ریبن ٹیپ ہے اور اس ریبن ٹیپ کے اندر یہ مختلف ٹولز اور آپشنز موجود ہیں یہ ہمارے پاس ورکنگ ایریہ ہے جہاں پر ہم نے مین کچھ بھی کرنا ہے یہ نیچے ہمارے پاس سٹیٹس بار ہے جہاں پر اس فائل کی ریزولوشن جو کہ پکسلز میں ہوتی ہے وہ یہاں پر ڈسپلی ہو رہی ہے اس کے علاوہ جب ہم اس پر موو کرتے ہیں تو پوائنٹر کی پوزیشن بھی ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سٹیٹس بار کے اس سائیڈ پر ہمارے پاس زوم سلائیڈر ہے جہاں سے ہم زوم ان یا زوم آؤٹ کر سکتے ہیں اور اس کا ڈفال جو سائز ہے وہ ہے ہنڈرڈ پرسینٹ اگر آپ کم کریں گے تو یہ زوم آؤٹ ہو جائے گا اور اگر ہم زوم ان کرنا چاہتے ہیں زوم بڑھانا چاہتے ہیں تو ہم زوم کر کے چیزوں کو بڑھا کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھا اس کا انٹرفیس اگین میں ریپیٹ کر رہا ہوں یہ ٹائٹل بار ہے یہ ونڈوز کنٹرول بٹنز ہیں یہ کوئک ایکسیس ٹول بار ہے یہ ریبن ٹیبز ہیں اور ریبن ٹیبز کے اندر یہ مختلف ہمارے پاس ٹولز اور آپشنز ہیں یہ ہمارے پاس ورکنگ ایری ہے یہ سٹیٹس بار ہے اور یہ ہمارے پاس زوم سلائیڈر ہے اب ریبن ٹیبز کو استعمال کر کے ہم یہاں پر کچھ بھی کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں شیپ سے یہاں پر مختلف بنی بنائی شیپ موجود ہیں جن میں سے کوئی بھی آپ شیپ پک کر سکتے ہیں اور یہ کس سے پک ہوگی ماؤس کی لیفٹ کلک سے آپ ماؤس کی لیفٹ کلک اس پر کلک کریں گے تو یہ شیپ ہماری سلیکٹ ہو جائے گی اور یہاں پر ورکنگ ایریہ پر ہم نے اسے کریٹ کرنا ہے یہاں پر کریٹ کیسے ہوگی میں ماؤس کی لیفٹ کلک پریس رکھتا ہوں اور ہولڈ رکھتا ہوں اور اب میں ماؤس کو ڈریک کرنا سٹارٹ کر دوں گا اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک شیپ کریٹ ہو رہی ہے یہاں پر میں اب ماؤس کی لیفٹ کلک کو ریلیز کر دیتا ہوں تو یہ ہمارے سامنے ایک شیپ کریٹ ہو چکی ہے اب اس شیپ کے اندر دو کلرز ہیں ایک اس کا یہ فیل کلر ہے اور ایک یہاں پر اس کی آؤٹ لائن ہے اسے آؤٹ لائن یا بارڈر بولتے ہیں اور یہ اس کا فیل کلر ہے یا فیل ایریا ایسے کہہ سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وائٹ ہے اور آؤٹ لائن اس کی بلیک ہے آؤٹ لائن کا کلر چینج کرنے کے لیے ہم یہاں سے کلر چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی یہ سیلیکشن میں ایکٹیو ہے تو یہاں سے میں کوئی بھی اس کی آؤٹ لائن کا کلر چوز کر سکتا ہوں فرض کریں میں یہاں پر یہ والا کلر اس کا رکھنا چاہتا ہوں تو اس کی اوپر میں کلک کر دوں گا اگر میں کلر چینج کرنا چاہتا ہوں تو میں نئے کلر کے اوپر کلک کروں گا اور یہ اس کے آؤٹ لائن کا کلر اپلائے ہو جائے گا اب اس کے فل کلر کو ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں اس کے فل کلر کو چینج کرنے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہاں پر ابھی جب یہ ایکٹیو ہے تو یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اور ایک بعد میں بھی ہم اس کے فل کلر کو چینج کر سکتے ہیں بارال ہم یہاں سے جب یہ ایکٹیو ہے تو اسی پوزیشن میں ہم اس کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں یہاں ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو کلرز ہیں ایک کلر ون ہے اور ایک کلر ٹو ہے کلر ون اس کا آؤٹ لائن کلر ہے جو کہ کلک کریں تو وہ آپ کلر یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ جیسی میں نئے کلر اپلائے کرتا ہوں اور کلر ون بھی یہاں پر چینج ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی آؤٹ لائن بھی چینج ہو جاتی ہے اب میں یہاں سے کلر ٹو پر لیف کلک کرتا ہوں اور ہمارا یہ کلر ایکٹیو ہو گیا ہے اب میں یہاں جس کلر پر بھی کلک کروں گا وہ کلر یہاں پر اپلائے ہو جائے گا لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جس کلر پر بھی میں کلک کرتا ہوں وہ یہاں پر تو ڈسپلے ہو جاتا ہے لیکن اس کا فل کلر یہاں سے چینج نہیں ہو رہا اب فل کلر کیسے چینج ہوگا یہاں سے کلر ٹو اپلائے کرنے کے بعد آپ نے اس آپشن پر کلک کرنا ہے جو کہ شیپ فلک ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیپ فل میں سے ابھی نو فل پر ٹک ہوا پڑا ہے یہاں سے میں سالیڈ کلر پر کلک کر دیتا ہوں اور یہ دیکھ سکتے ہیں جیسی میں نے نو فل سے سالیڈ کلر میں چینج کی ہے تو کلر ٹو جو ہے وہ یہاں پر اپلائے ہو گیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی کلر ٹو پر میں اگر کلک کروں تو وہ کلر ہمارا اس شیپ کے اندر فل ہو جائے گا کلر ٹو اگر ہم یہاں سے چینج کریں تو یہ اس کا آؤٹلائن کلر ہے اور کلر ٹو اگر ہم یہاں سے چینج کریں تو وہ اس کا فل کلر ہے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اگین ہم ایک اور اگزیمپل لیتے ہیں یہاں سے میں ایک ریکٹینگل لیتا ہوں اور یہ میں یہاں پر کریئٹ کر دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پہلے سی وہی کلر آ گیا ہے جو یہاں پر اپلائے کیا ہوئے ہے یہاں سے کلر ون پر اگر ہم کلک کریں تو اس کا آؤٹلائن کا کلر ہم چینج کر سکتے ہیں اور کلر ٹو پر اگر ہم کلک کریں تو ہمارا اس کا جو فل کلر ہے وہ یہاں سے چینج ہو رہا ہے اور اگر ہم اس میں کوئی بھی کلر فل نہیں کرنا چاہتے تو ہم فل کلر نو فل کر دیں گے تو اس کے اندر کوئی بھی کلر اس طرح سے فل نہیں ہوگا اوکے یہاں پر ہم ایک اور شیپ کریئٹ کرتے ہیں ایک نئی شیپ میں یہاں پر پک کرتا ہوں اور یہاں پر یہ شیپ میں ڈرا کر دیتا ہوں اس کا آؤٹلائن کا جو کلر ہے وہ میں یہاں سے بلیک رکھنا چاہتا ہوں اور اب اگر دیکھیں گے تو میں اس کا فل کلر چینج نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے اس کے فل کو یہاں سے نو فل کیا ہوا ہے اگین ہم سالیڈ کلر فل کرتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرا کلر اس کے اندر اپلائے ہو گیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر اور بھی آپشن ہے اگر میں یہاں پر اس آپشن پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فل کلر ایک الگ قسم کے افیکٹ کے ساتھ اس میں اپلائے ہو جاتا ہے اگر میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو ہمیں اگر کچھ نئی چینجز ملتی ہیں اس آپشن پر اگر کلک کریں گے تو یہ الگ طریقے سے فل ہوگا یہاں پر کلک کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیفرنٹ قسم کے ایفیکٹ ہیں اگر کوئی بھی کلر فل نہیں کرنا تو نو فل سمپل کلر فل کرنا ہے سالٹ وہ یہاں سے اور ڈیفرنٹ قسم کے اگر ایفیکٹ کے ساتھ اگر ہم نے کلر فل کرنا ہے تو ہم یہاں سے کسی بھی آپشن پر کلک کریں گے وہ ایفیکٹ اس میں اپلائے ہو جائے گا امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر ہم یہاں سے ایک سرکل لیتے ہیں اور یہاں پر میں یہ کریئٹ کر دیتا ہوں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایفیکٹ میں نے اس پر اپلائے کیا تو وہ اس شیپ میں آلریڈی اپلائے ہے یہاں سے میں سالٹ فل کر دیتا ہوں اور اب ہم اس کے آؤٹ لائن کلر پر آ جاتے ہیں ایک تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں سے ہم اس کے آؤٹ لائن کا کلر چینج کر سکتے ہیں اگر آؤٹ لائن کا آپ سائز چینج کرنا چاہے تو وہ یہاں سے کر سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اس کی آؤٹ لائن کی لائن بہت زیادہ تھن ہو گئی ہے اور اگر ہم تھک لگانا چاہیں تو ہم اس پر کلک کریں گے یا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے آؤٹ لائن کا سائز کافی تھک ہو گیا ہے بھرحل اس کے آؤٹ لائن کو چینج کرنے کے یہ مختلف آپشنز ہیں جو بھی آپ کو ضرورت ہے وہ یہاں سے آپ کلک کر سکتے ہیں میں یہاں سے اسی پر کلک کر دیتا ہوں اور یہ اپلائے ہو جائے گا نیکسٹ آپشن آ جاتے ہیں آؤٹ لائن کا ایک تو ہم نے یہاں سے آؤٹ لائن کا سائز چینج کی ہے دوسرا یہاں سے ہم آؤٹ لائن میں بھی کچھ ایفیکٹ لگا سکتے ہیں جو ایفیکٹ ہم نے اس شیپ کے اندر فل کیے تھے ڈیفرنٹ قسم کے جیسے آئل والا پینسل والا وارٹر کلر مارکر یا کرین وہ سیم ایفیکٹ ہم یہاں پر آؤٹ لائن میں بھی اپلائے کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جیسی میں کلک کر دیتا ہوں یہ ایفیکٹ جو ہے اس کی آؤٹ لائن میں اپلائے ہو جائے گا ہم آؤٹ لائن کا سائز یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اور آؤٹ لائن کا ایفیکٹ اگر چینج کرنا ہو تو وہ ہم یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اور سائٹ پر میں کلک کرتا ہوں یہ ڈیزائن اس میں اپلائے ہو گیا ہے اب جتنے بھی یہاں پر شیپس ہم نے بنائی ہیں ان کو اگر ہم ایک ساڈ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کی بورڈ پر ایک شارٹ کٹ ہے اس شارٹ کٹ کی مدد سے ہم اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں میں کی بورڈ سے کنٹرول پلس اے پریس کرتا ہوں کنٹرول اے جیسی پریس کی ہے یہ سائٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سیلیکشن پینل آ گیا ہے اور ساتھ ہی میں کی بورڈ سے ڈیلیٹ کی پریس کر دیتا ہوں یہ جیسی میں نے ڈیلیٹ کی پریس کی ہے یہ ساری چیزیں یہاں سے ڈیلیٹ ہو گئی ہیں اب جیسی ہم نے ڈیلیٹ کیا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک الگ قسم کا کلر فل ہو گیا ہے اور یہ کلر کیوں فل ہوا ہے کیونکہ یہ کلر 2 کی طور پر ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے کلر 2 پر کلک کر کے میں وائٹ پر کلک کرتا ہوں اور اگین میں یہاں سے کنٹرول اے پریس کرتا ہوں اور کی بورڈ سے ڈیلیٹ کی اب دیکھ سکتے ہیں یہ دوبارہ سے ہمارے پاس وائٹ شیٹ آ گئی ہے بارال اگر آپ تمام شیپس کو ایک ساتھ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کی بورڈ سے آپ کنٹرول پلس اے پریس کریں گے اس کے بعد آپ ڈیلیٹ کی پریس کر دیں گے اس طرح سے یہ تمام چیزیں ایک ساتھ ڈیلیٹ ہو جائیں گے نیکسٹ آ جاتے ہیں یہاں پر بریشز پر یہاں پر ڈیفرنٹ قسم کے بریشز موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ سکلیکٹ کر کے ڈیفرنٹ قسم کی یہاں پر پینٹنگ کر سکتے ہیں میں کلر 1 پر کلک کرتا ہوں اور یہ کلر سکلیکٹ کرتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس طرح کا ہم یہاں پر پینٹ کر سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم یہاں سے الگ قسم کا بریش چوز کریں گے تو الگ قسم کے ہم یہاں پر ڈیزائن کریٹ کر سکتے ہیں یہ ڈیفرنٹ قسم کے یہاں پر بریشز موجود ہیں ان میں سے کسی کو بھی آپ سکلیکٹ کر کے الگ الگ قسم کی ڈرائنگ کر سکتے ہیں بارال یہ ہمارے پاس بریشز کا پینل ہے جہاں سے آپ کوئی بھی بریش سکلیکٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس یہ ٹولز پینل آ جاتا ہے یہاں پر ٹول پینل میں سب سے پہلے ہمارے پاس پینسل موجود ہے جہاں سے آپ سمپل لکھ سکتے ہیں لیکن بلیو می ماؤس کی مدد سے کچھ بھی یہاں پر اس پینسل سے لکھنا بہت مشکل ہے بارال اس پینسل کی مدد سے ہم کچھ نہ کچھ بیسک ڈرائنگ کر سکتے ہیں پینسل کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ایک فل کا آپشین ہے اگر ہم یہاں سے کوئی بھی شیپ بنا کر چھوڑ دیتے ہیں سائیڈ پر کلک کر دیتے ہیں تو اب ہم اس شیپ کا کلر یہاں سے نہیں چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں سے نہیں چینج ہوگا بے شک آپ یہاں سے جو مرضی کرتے رہیں یہ کلر آپ یہاں سے چینج نہیں ہوگا کیونکہ یہ سلیکٹ نہیں ہے جب ہم شیپ کریٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایکٹیو ہوتی ہے سلیکشن اس کی اوپن ہوتی ہے تو اب ہم یہاں سے کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک دفعہ جب ہم سائیڈ پر کلک کر دیتے ہیں تو پھر آپ اس کا کلر یہاں سے نہیں چینج کر سکتے برحال اگر آپ اس کا فل کلر ابھی چینج کرنا چاہتے ہیں تو ایک طریقہ موجود ہے آپ یہاں سے یہ فل ٹول لیں اس کو سلیکٹ کریں یہاں سے جو بھی کلر آپ فل کرنا چاہتے ہیں وہ سلیکٹ کریں اور اس کے اندر کلک کر دیں یہ دیکھیں جیسی میں نے لیفٹ کلک کی یہ کلر اس میں فل ہو گیا اور اس میں بھی میں فل کرنا چاہتا ہوں یہ اگین میں لیفٹ کلک کروں گا یہ کلر یہاں پر بھی فل ہو جائے گا اسی طرح میں یہاں سے کوئی اور کلر لیتا ہوں اور اس کے اندر کلک کرتا ہوں تو میرا وہ کلر بھی اس کے اندر فل ہو جائے گا اور اگر ہم سائیڈ پر یہ کلر فل کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ پر بھی یہ کلر فل ہو گیا اوکے یہ سائیڈ پر جو کلر میں نے فل کیا اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں تو اگین میں وائٹ کلر لیتا ہوں اور کلک کر دیتا ہوں یہ سائیڈ والا کلر ہمارا یہاں سے ایک لیا سے ختم ہو گیا ہے ایک لیا سے یہ شیٹ کا بیک گراؤنڈ کلر ہے تو ہمارا جو بھی کلر ہوگا وہ اس طرح سے ختم ہو سکتے ہیں اگین وائٹ کلر اور یہ دیکھ سکتے ہیں اوکے فیل ٹول کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ایک ہے ٹیکس ٹول اس ٹول کی مدد سے میں یہاں پر کچھ بھی لکھ سکتا ہوں ٹیکس ٹول پر میں کلک کرتا ہوں اور یہاں سے یہ میں لیف کلک کی مدد سے ایک ایریا یہاں پر پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں جس کے اندر میں کچھ بھی لکھنا چاہتا ہوں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کرسر بلنک کر رہا ہے اب میں کی بورڈ کی مدد سے جو کچھ ٹائپ کروں گا وہ یہاں پر لکھا ہوا ہمیں ملے گا یہ میں نے یہاں پر کچھ لکھ تو دیا ہے لیکن یہ نظر نہیں آرہا لیکن اگر آپ اسے سلیکٹ کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمیں نظر آ جائے گا اس کو ہم سلیکٹ کر کے اس کا کلر چینج کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہمیں نارمل بھی یہ ملے گا بارل ٹیکس ٹول کی مدد سے آپ کچھ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں اور جیسے ہم نے ٹیکس ٹول کو یوز کی ہے ہمارے پاس ایک نئی ریبن ٹیپ بھی آ گئی ہے جس کے اندر مختلف قسم کے آپشنز موجود ہیں ان آپشنز کو ذرہ ایک نظر دیکھتے ہیں ہم نے جو لکھ ہے اسے ٹیکسٹ کہتے ہیں یا فونڈز کہتے ہیں اس فونڈ یا ٹیکس کا ڈیزائن چینج کرنا ہو تو وہ ہم یہاں سے کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پر کلک کرتا ہوں اس ٹیکس کا ڈیزائن چینج ہو گیا میں یہاں پر کلک کرتا ہوں again اس ٹیکس کا ڈیزائن چینج ہو گیا تو ڈیفرنٹ قسم کے رائٹنگ سٹائلز ہمارے پاس موجود ہیں جو یہاں سے ہم چینج کر سکتے ہیں اب جو ٹیکس ہم نے لکھ ہے اس کو اگر ہم بولڈ کرنا چاہیں وہ یہاں سے کر سکتے ہیں میں اس پر کلک کرتا ہوں یہ بولڈ ہو گیا یعنی تھوڑا سا تھک ہو گیا اس کو آف کرتے ہیں آپ اس کو اٹیلک کر سکتے ہیں یعنی تھوڑا سا ترچہ اس کے علاوہ اس کے نیچے اگر آپ لائن چاہتے ہیں تو انڈر لائن اس کے درمیان میں لائن چاہتے ہیں تو آپ اس کو سٹرائک تھرو کر سکتے ہیں یہ جو لکھا ہوئے اس کا سائز اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے ابھی 36 کی ہے تو اس کا سائز چھوٹا ہو گیا ہے یہاں سے آپ جو بھی سائز اپلائے کرنا چاہیں وہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں برل ہم یہاں سے اگین ہوم کی ٹیپ میں آتے ہیں ہم نے اس تیکس ٹول کی مدد سے کچھ بھی ٹائپ کیا ہے اگین میں اس تیکس ٹول کو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے اس ایریا کو میں سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پر اب اس ایریا کے اندر میں کچھ بھی ٹائپ کر سکتا ہوں اگین میں یہاں پر کچھ ٹائپ کرتا ہوں یہ میں نے یہاں پر کچھ ٹائپ کر دی ہے نیکسٹ ہمارے پاس یہ دو آپشنز آ رہے ہیں اگر میں اس اوپر والے آپشن پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر جو کلر ٹو ہے وہ بھی ہمیں مل رہے جو بھی کلر ٹو ہوگا وہ اس کا بیک گراؤنڈ ہمیں ملے گا یہ جو ہم نے ٹیکسٹ لکھ ہے اس کا بیک گراؤنڈ یہ کلر ٹو ہمیں ملے گا اور اگر اپیک کے بجائے میں ٹرانسپیننٹ پر کر دیتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹیکسٹ کے ساتھ کوئی بھی بیک گراؤنڈ کلر اپلائے نہیں ہوگا یہاں سے آپ اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں اور میں جسٹ اس ایریا پر لاتا ہوں اور اوپر والے آپشن پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹیکسٹ کے ساتھ یہ بیک گراؤنڈ بھی اپلائے ہے ہم اگر بیک گراؤنڈ اپلائے نہیں کرنا چاہتے تو اسے ٹرانسپیننٹ کر سکتے ہیں اگین اس کا سائز تھوڑا سا بڑا کرتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے فونٹ کا سائز چینج کی ہے بہل یہاں سے ہم فونٹ کا ڈیزائن چینج کر سکتے ہیں یہاں سے سائز چینج کر سکتے ہیں یہاں سے بولڈ، اٹیلیک، انڈر لائن، سٹرائک تھرو اور اگر بیک گراؤنڈ کلر اپلائے کرنا ہے تو اوپیک پر کلک کریں گے بیک گراؤنڈ کلر اپلائے نہیں کرنا چاہتے تو ٹرانسپیننٹ اور یہاں سے ہم کوئی بھی فونٹ کا جو کلر ہم رکھنا چاہتے ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں اور بیک گراؤنڈ کا اگر کلر دے نہ ہو تو کلر ٹو ہم یہاں سے سلیک کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس یہ جو آپشن ہے کٹ کا اور کپی کا اس کو ذرا اپلائے کرتے ہیں میں اس ٹیکس کو رینج میں لیتا ہوں اور یہاں سے کپی پر کلک کرتا ہوں میں نے اس ٹیکس کو کپی کر لیے اب میں یہاں پر ہی پیسٹ پر کلک کرتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹیکسٹ ہمارا پیسٹ ہو رہا ہے یعنی کہ اس کی مختلف کپیز ہمارے پاس آ رہی ہیں اور اگر ہم یہاں سے اس کو کٹ کرتے ہیں تو یہاں سے کٹ ہو جائے گا اور جہاں پر آپ اس کو پیسٹ کرنا چاہیں پیسٹ کر سکتے ہیں کپی سے کیا ہوتا ہے کہ یہ ٹیکسٹ پہلے والی جگہ پر بھی موجود رہے گا اور نئی جگہ پر بھی آ جائے گا جبکہ کٹ سے کیا ہوگا یہ ٹیکسٹ ہمارا پہلے والی جگہ سے ختم ہو جائے گا اور نئی جگہ پر اپلائے ہو جائے گا برحال یہ تھی ہمارے پاس ٹیکسٹ کی ریبن ٹیب اگین ہم آ جاتے ہیں ہوم کی ٹیب میں ٹیکسٹ ٹول کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ریزر ٹول اس ٹول کی مدد سے آپ کچھ بھی یہاں پر جو بھی آپ نے بنایا وہ اریز کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پر اریزر سلٹ کرتا ہوں اور یہاں سے اس جگہ کو اریز کر سکتا ہوں ریموو کر سکتا ہوں اور اگر ہم اس اریزر کا سائز بڑا کرنا چاہیں تو یہاں سے ہم اس کا سائز بڑا کر سکتے ہیں اگین میں یہاں سے چھوٹا کار دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس اریزر کا سائز بہت چھوٹا ہو گیا یہاں سے بڑھا کرنا چاہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ریزر کا سائز بڑھا ہو گیا ہے برحال اس ٹول کی مدد سے آپ کچھ بھی یہاں پر ریموو کر سکتے ہیں اور آپ کو میں نے بتایا کہ ان تمام چیزوں کو ایک ساتھ ریموو کرنا ہو تو آپ کنٹرول اے پریس کرنے کے بعد ڈیلیٹ کی پریس کر دیں یہ ساری چیزیں ڈیلیٹ ہو جائیں گے ریزر کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ٹول آ جاتا ہے آئی ڈراپر آئی ڈراپر بھی اسے کہتے ہیں اور کلر پکر بھی کہتے ہیں کچھ سارفوئر کے اندر اس کا نام آئی ڈراپر ہوتے ہیں اور کچھ سارفوئر کے اندر اس کا نام کلر پکر ہوتے ہیں بہرحال اس کا مین کام یہ ہے کہ جو بھی کلر یہاں پر موجود ہو اس کے اوپر اگر ہم کلک کریں تو وہ کلر یہاں پر آ جائے گا میں یہاں سے کوئی بھی شیپ پک کر کے یہاں پر ڈرا کرتا ہوں اس کے بعد اس کے اندر میں کلر فل کر دیتا ہوں فل کلر میں سے میں اس پر سالیڈ کلر اور یہ کلر میں اس کے اندر فل کر دیتا ہوں اب نیکسٹ ہم سائیڈ پر کلک کر دیتے ہیں یہاں سے الگ الگ قسم کے کلر ہم سلیک کر دیتے ہیں اب اگر ڈائریکٹ میں یہ والے کلر پک کرنا چاہوں تو میں اس کلر پکر ٹول کو پک کروں گا اور یہاں کلک کروں گا اور یہ دیکھ سکتے ہیں جیسی میں نے کلک کی ہے وہ کلر یہاں پر آگئے اگین ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں اور اس آؤٹ لائن پر کلک کرتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آؤٹ لائن کا کلر یہاں پر آگئے برحال اس ٹول کی مدد سے آپ کوئی بھی کلر یہاں پر موجود ہو تو اسے پک کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے میکنی فائر یا زوم ٹول اس ٹول کی مدد سے آپ اس کو زوم کر سکتے ہیں زوم کرنے کا طریقہ میں نے یہاں پر بھی بتایا آپ یہاں سے بھی زوم کر سکتے ہیں اور اس ٹول کی مدد سے بھی آپ زوم ان یا آؤٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس جو آپشنز ہیں ذرا ان کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہے سلیکشن کا سلیکشنز کی مدد سے آپ اس ایریا کو سلیک کر سکتے ہیں اور پھر اس کو موو کرنا چاہے تو کسی اور جگہ موو کر سکتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسی میں نے موو کیا تو یہ کلر یہاں پر آ گیا ہے یہ کلر کیوں آیا ہے کیونکہ کلر 2 ہم نے یہاں پر یہ سلیکشنز کیا ہوئے اس کو میں وائٹ کر دیتا ہوں اور اب دیکھتے ہیں کہ میں اس کو موو کرتا ہوں تو یہ یہاں سے بیک گراؤنڈ کلر وائٹ ہی رہے گا اگین ہم یہاں سے سلیکشنز لیتے ہیں اور اس جگہ کو موو کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ کلر اب وائٹ ہی آ رہے چونکہ کلر 2 ہم نے یہاں پر وائٹ رکھا ہوئے برحل اس ٹول کی مدد سے اب کسی بھی ایریا کو اس طرح سے سلیک کر سکتے ہیں اور پھر موو کرنا چاہے تو اسے موو کر سکتے ہیں سلیکٹ ٹول کے بعد ہمارے پاس ہے کراپ ٹول کراپ ٹول کی مدد سے آپ اس طرح ایریا کو کراپ کر سکتے ہیں یعنی میں یہاں سے جسٹ اس ایریا کو رکھنا چاہتا ہوں تو اس کو میں یہاں سے کراپ کر سکتا ہوں کسی بھی پچر کو کراپ کرنا چاہے تو وہ آپ یہاں سے اس کراپ ٹول کی مدد سے کراپ کر سکتے ہیں یہاں پر ہم اگین ایک نئی ریکٹینگل ڈرا کرتے ہیں اس کو ڈرا کرنے کے بعد ہم اگین سلیکٹ کرتے ہیں اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور ہمارے پاس نیکسٹ آپشن ہے ری سائز کا ری سائز کی مدد سے آپ اس کا سائز یہاں سے چینج کر سکتے ہیں ہاری زینٹلی یعنی کہ اس کی ویٹھ آپ چینج کرنا چاہتے ہیں ویٹھیکلی یعنی اس کی ہائٹ چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں مختلف ویلیوز آپ انٹر کریں وہ اس کی ہائٹ یا ویٹھ چینج ہو جائے گی سکیو آپ اس کا اینگل اگر چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ہاری زینٹل یعنی کہ اس کا ویٹھ میں آپ اینگل چینج کرنا چاہتے ہیں یا ویٹھیکل ہائٹ میں اس کا اینگل اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے کر سکتے ہیں ذرہ ان کو اپلائے کرتے ہیں میں ہریزنٹل میں اس کا انگل کر دیتا ہوں 30 اوکے کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا انگل چینج ہو گیا اگین ہم یہاں پر آ جاتے ہیں ری سائز میں اور اس کا ہریزنٹل میں اس کا سائز کر دیتا ہوں 120 اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا سائز یہاں سے چینج ہو گیا بہرحال یہاں سے ہم اس کا سائز چینج کر سکتے ہیں اور کسی انگل میں شفٹ کرنا ہو تو ہم اس کو کسی انگل میں شفٹ کر سکتے ہیں اگین میں سلیکٹ ٹول کی مدد سے اس ایریا کو سلیکٹ کرتا ہوں اور کی بورڈ سے اس ایریا کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تو سلیکٹ ٹول کی مدد سے آپ کسی بھی ایریا کو سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اگین ہم یہاں سے ایک نئی شیپ ڈرا کرتے ہیں اور سلیکٹ ٹول کی مدد سے سلیکٹ کر کے ہم اس کو موو کر سکتے ہیں اس کو کراپ کر سکتے ہیں یعنی یہ جسٹ اس ایریا کو فوکس میں رکھے گا اور باقی ایریا جو ہے اس کو کٹ کر دے گا ری سائز اس کا سائز چینج کر سکتے ہیں یا اینگل چینج کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر ہم اس کو مختلف اینگل پر روٹیٹ کرنا چاہیں تو ہم اس کو روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس اینگل پر ہم اس کو روٹیٹ کرنا چاہیں یہاں سے ہم اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم اس کو فلپ کرنا چاہیں تو فلپ بھی کر سکتے ہیں ایک تو میں نے یہاں پر shape بنائی ہے اس shape کے اندر میں ایک اور shape بنا دیتا ہوں تاکہ ہم یہاں پر اچھے طریقے سے flip کے option کو دیکھ سکیں اب میں اس کو again select tool کی مدد سے select کرتا ہوں اور یہاں سے میں flip vertical کے option پر click کرتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ vertical کیا ہوتا ہے height میں اب جیسی میں flip vertical کرتا ہوں تو اوپر والی چیزیں نیچے اور نیچے والی چیزیں اوپر آ جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ circle نیچے ہے اور اگر میں اس کو flip vertical کروں تو یہ اوپر ہو جائے گا چیزیں right پر اور right side والی چیزیں جائیں وہ left پر آ جائیں گی again میں اس کو select کرتا ہوں یہاں پر آتے ہیں اور flip horizontal کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں flip horizontal سے left right آپس میں change ہو جاتے ہیں اور flip vertical میں top اور bottom آپس میں change ہو جاتے ہیں بارل یہاں سے ہم اس کو مثلیف angle پر rotate کر سکتے ہیں اور اس کو flip کر سکتے ہیں ہم یہاں سے اس کو select کرتے ہیں اور یہاں سے اگر اس shape کی میں copy لینا چاہوں تو میں copy کے option پر click کروں گا یہ copy ہو گیا ہے اور copy ہونے کے بعد ہم paste کے option پر click کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس same جو ہماری shape ہے اس کی ہمارے پاس ایک اور copy آ گئی ہے again میں اس کو select کرتا ہوں copy کرتا ہوں اور paste کر دیتا ہوں اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس اس کی ایک اور copy آ گئی ہے تو select tool کے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ساری applications ہیں اب ہم ذرا اس کو cut کرتے ہیں cut سے کیا ہوگا یہاں سے ختم اور paste جہاں پر کریں گے وہاں پر یہ shape آ جائے گی copy سے پہلی والی جگہ پر بھی موجود رہتی ہے اور نئی جگہ پر بھی shape آ جاتی ہے اور جب cut کرتے ہیں تو پہلی جگہ سے remove ہو جاتی ہے وہ چیز اور نئی جگہ پر shift ہو جاتی ہے ہم نے first of all اس پورے paint software کا interface دیکھا interface کے بعد میں نے چند ایک basic tools کے بارے میں بتایا ہے یہاں سے ہم کسی بھی shape پر click کریں تو وہ shape ہم draw کر سکتے ہیں shape draw کرنے کے بعد اس کا outline کا color اور اس کا fill color ہم یہاں سے change کر سکتے ہیں outline یعنی border کا size change کرنا چاہے تو وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں fill کے مختلف قسم کے effect ہیں وہ آپ یہاں سے apply کر سکتے ہیں اسی طرح outline کی بھی مختلف effect ہیں جو آپ یہاں سے apply کر سکتے ہیں مختلف قسم کے brushes کے بارے میں دیکھا جن کی مدد سے آپ کچھ بھی یہاں پر drag کر سکتے ہیں next ہم نے basic tools کے بارے میں دیکھا جس میں pencil tool, fill tool اور text tool text tool کی مدد سے آپ کچھ بھی type کر سکتے ہیں eraser سے آپ کچھ بھی erase کر سکتے ہیں color picker سے کوئی بھی color direct pick کر سکتے ہیں اور مگنی فائر سے آپ زوم کر سکتے ہیں نیکسٹ ہم نے دیکھا ہے کہ سلیکٹ ٹول سلیکٹ ٹول کی مدد سے ہم کوئی بھی ایریہ سلیکٹ کر سکتے ہیں اور سلیکٹ کرنے کے بعد ہم اسے کراپ کر سکتے ہیں اس کا سائز چینج کر سکتے ہیں اور مختلف اینگل پر روٹیٹ کرنا ہو تو ہم روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سلیکٹ کرنے کے بعد ہم اس کو کاپی بھی کر سکتے ہیں اور جس جگہ پیسٹ کرنا ہو تو وہاں پر پیسٹ کر دیتے ہیں اور اسی طرح سیلیکٹ کرنے کے بعد کسی بھی چیز کو ہم کٹ کر کے نئی جگہ پر پیسٹ کر سکتے ہیں اور لاسٹ پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو کچھ ہم نے بنایا ہے اس کو سیو کیسے کر سکتے ہیں ہم یہاں پر فائل کے آپشن میں آئیں گے سیو پر کلک کریں گے اور جہاں پر ہم اس فائل کو سیو کرنا چاہتے ہیں وہ لوکیشن یہاں سے سیلیکٹ کریں گے اور جس نام کے ساتھ میں سیو کرنا چاہتا ہوں وہ نام میں یہاں پر ٹائپ کر دوں گا سیو کے آپشن پر کلک کرتے ہیں اور یہ ہماری فائل سیو ہو گئی ہے امید کرتا ہوں اس ویڈیو میں ہم نے جتنی بھی بیسک چیزیں دیکھی ان کے بارے میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اگر کسی قسم کا کوئی بھی کوسٹن ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں